میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ فیض سفتان میں اس وقت اسطنبول صوفیہ ماسک جو آپ پیچھے میں دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ہے سینئر جنرلسٹ تنبیر بخاری صاحب تنبیر بخاری صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت لوگ پاکستان سے دھڑا دھڑا یہاں اسطنبول میں آرہے ہیں اور یہ روٹ اپنا رہے ہیں لندر جانے کے لیے آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ راجہ صاحب پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے شہلیوں کے تحفظ کے لیے پہلے کوئی انسان پر کیونکہ کورتاریوں نے اپنے پاکستانیوں کے لیے اپنے انتظام اور اتنا وقت بنوانے ان کو نہیں دیئے کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے بہت سارے ہمارے لوگوں نے ایک لوگوں نے اپنے فیملی بچوں کے ساتھ پاکستان میں ساتھ اور پانچ پانچ چھے چھے افراد میں ساتھ پہلے جب باپسی کا ٹائم وہاں کسی کو فلائٹ بھی نہیں کسی کو ہم کے لیے اور سال ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اور سیز پاکستانی فیملیوں کے ساتھ ابھی بھی پاکستان میں ملے گئے ہیں سپیشل فلائٹس جو ہے وہ چلی ان کا کرایا اتنا تھا کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپورڈ نہیں خواب سکتا تھا اب یہ گئے گے رہاستہ جانا تھا کہ ایک استمبول جو ہے بھرکی یہ رید نسک میں شامل نہیں تھا تو ہمارے پاکستانیوں نے یہاں پے آگے ہو رہے گے رہے رہے رس 괜찮ation میں ملے گئے رسی اللہ اس مرین پر ایک آپنا ساتھ کے لیے اور ساتھ پانچ پانچہ سے بھی سار کرنا چھے جو اگلے چند دنوں میں مرطانیہ جائیں گے کیونکہ معاشی حالات ہر بندے کے اس وقت کورن نائنٹین کی وجہ سے کافی گونہ گونہ حالات میں ہیں محری صاحب یہ بتائیں کہ جب ریڈ لسٹ میں پاکستان نے برطانیہ کو یا برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا اس وقت پاکستان کی حکومت نے اور برنٹش حکومت نے ان کو پتا تھا کہ ہزاروں کے ساتھ آپ سے لوگ یہاں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں اس کی کوئی متوادر راستہ ولایت کی اور سسٹم کرتی پبلر کی سہولت کے لیے اس کے اوپر کیا کہیں گے سر یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ کا تو میں کچھ کہہ رہی سکتا اتنے کہہ سکتا ہوں نا لیلہ ویلنہ علیہ راڈیول نہ ان کو اپنی فکر ہے نہ اپنے پاکستانیوں کی فکر ہے لیکن برٹش گورنمنٹ جو ہے اس نے پھر بھی سات دن دیئے ریڈ لسک کھانے کے بعد اور ہماری گورنمنٹ جو گورنمنٹ پاکستان ہے وہ سوئی رہی اور سپیشل فلیٹیں جو انہوں نے چلائی ہیں وہ آخری تین دن میں یا دو دن میں چلائی ہیں کتنے لوگ آ سکتے ہیں اور وہاں پی آئیے کے آفس میں آپ نے دیکھا آپ نے ویڈیوز بھی دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگوں نے ٹکٹ آن لین کرایا ان کا ٹکٹ کینسل ہو گیا جیسا کہ تنویر بخاری صاحب نے کہا ہے اور میں بھی اس میں یہ کہوں گا کہ جب برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان میں موجود تھے کوئی اپنی والدہ کی خود کی تکر گیا کوئی بھائی کی خود کی تکر گیا کسی کی بچے کی شادی تھی کسی فیملی کی شادی تھی تو وہ لوگ جو تھے وہ سٹک ہو کے رہ گئے اب دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ کی احرمت نے ساڑھے سترہ سو کونڈ جو رکھا کہ جو ڈیریکٹ آئے گا وہ ساڑھے سترہ سو کونڈ خودوں کی گھنکے کے لیے دے گا وہ تو کوئی بات نہیں آدمی چلو خود کر سکتا ہے یکار بھی لیکن اسی طریقے سے مگر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک قسم کی جیل ہے کہ آپ اندر جب کمرے میں سٹک ہو جائیں گے اور آپ شیشے سے بھی آپ دوسرے کوری دیکھ سکیں گے کھانا جو ہے وہ ہوتل والے جو ہیں وہ بلکل جنادہ باہر کمرے کے باہر راہ دیں گے اور وہ اٹھا لے گا دوسری ریپورٹ یہ بھی ملی ہے کہ کھانا ہوتلوں میں بلکل تھنڈا مل رہا ہے ناکس کھانا مل رہا ہے اور لوگ بچوں کے ساتھ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بڑے پرشان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری سہری نہیں ہو رہی ہمارے روزہ افتاری نہیں ہو رہی لہٰذا یہ بلکل چھنڈا کھانا ہم کو دیا جا رہا ہے برطانیہ کی حکومت کو چاہیے کہ ہوتل والوں کو بھی تھوڑا سا پوچھیں کہ بھئی یہ مسلمان جو ہیں یہ روزہ رکھ رہے ہیں ان کو آپ گرم کر کے کھانا دیں اور تا کہ وہ اپنی سہری کر سکیں اور روزہ فضل بہر روزہ افتار کر سکیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازہ چاہتوں راجہ فیس سلطان آرہ فیس نیون اسطنبول